شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر کا اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ کانسلٹیشن کے بعد ایک انٹرم میجر کی حکومت لگانا اس کا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عمران خان جیسا فیغر جو ہے وہ اس کانسلٹیشن میں باہر رہ جائے گا آپ بالکل صحیح پہنچ رہے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ جب نجم سیٹھی کا مسئلہ پیدا ہوا عمران خان کی یہ رائے ہے کہ پنجاب میں نون لیگ چاہے گی کہ ان کا الیکشن کمیشن اور ان کی عبوری حکومت اور سندھ میں آصف زرداری چاہیں گے کہ ان کو کشن ملے ان کی حکومت اور اس کو روکنے کے لیے آپ کے خیال میں سپریم کورڈ کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا انتخاب تاکہ پھر چار سیٹوں سے بات شروع ہو اور چالیس سیٹوں پہ پہنچ جائیں ایک فیر الیکشن ہو جائے آئین اور قانون کے مطابق اور جس پہ ساری قوم کا اعتماد ہو اور قوم سکھ کا سانس لے اور جس عذاب سے یہ قوم گزر رہی ہے کہ وزیر داخلہ نکلتا ہے تو قائم اعلی نکلتا ہے وزیر خارجہ نکلتا ہے تو قائم اعلی نکلتا ہے وزیر آزم نکلتا ہے تو قائم اعلی نکلتا ہے آپ جس چیز کو عذاب کہہ رہے ہیں قائم دین بن جائے تو وہ عوام نے اپنے اوپر مسلط کی ہے نا میری اتنی بڑی توہین ہے میری اتنی بڑی توہین ہے کہ میرے ملک کا وزیر خارجہ سات کے ملک میں نوکری کرتا ہو کتنے ہزار روپے مندلی یا کتنے لاکھ روپے کی اور یہاں سے بھی تنخواہ لیتا ہو یہ نوصروازی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ